حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کرلوں ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بڑا آدمی باہر کھڑا تھا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تو کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو عارضو اور تمنا تھی حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے میں شیطان ہوں شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیر سے بنا کیا کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تُو واقف تھا اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے موجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو تُو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے ہوش اڑا دئیے اس نے کہا کہ جنید آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا ایک اللہ کی پوجہ کرنے والا اور آپ کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے جو مشرکانہ ہے یہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے خدا تو نہیں تھے میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے بڑے افسوس کی بات ہے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان صلب ہو رہا ہے اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا ہوش و حواس باقی نہ رہے سوچنے لگا اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ آدم تو سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلا چیز کو سجدہ کرو تو توہین اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے یہ ہے شیطان کی مکاری اور ایاری نہ ولیوں کو چھوڑا نہ گوثوں کو افتبوں عبدال کو چھوڑا نہ انبیاء کرام کو چھوڑا گول کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مذیر کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ذرا اندادہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے اس نے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے شیطان کی ایاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں شیطان گفر کو مزین کر دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتکندوں سے محفوظ رکھے مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں